اس یادگار کو ارکیٹیکٹ آریف مسود نے ڈیزائن کیا پاکستان مونومنٹ کی تمیر پچیس مائی دوہزار چار کو شروع ہوئی اور اس کی تکمیل تیس مائی دوہزار ساتھ میں ہوئی اس یادگار کا قرور اکبا چھے شاریہ نو اکڑھے اس یادگار کا ڈیزائن براہ راز مغلیہ فنیتہ میر سے جڑا ہوا ہے اس یادگار کو اگر ہوا دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی کھلتا ہوا پھول ہو جیسے کہ اسی مراجٹ کے میمار کا کہنا ہے کہ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے لیکن اس میں باقی بھی رہنا چاہیے اسی لیے انہوں نے مقرنسوں کے شکل کو نئی صورت دینے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا مونومنٹ میں چار بڑی پتیوں سے مراد پاکستان کے چار صوبے اور تین چھوٹی پتیوں سے مراد پاکستان سے جڑی ہوئی تین وفاقیہ کائیاں آزاد کشمیر، گلگل گندستان اور فاتا ہیں ان پتیوں کا اس انداز سے بنایا گیا کہ ہر دو تھری پتی بڑی پتی کے درمیان ایک چھوٹی پتی ہے قائد ازمر اللہ مہتبال متاثر کن تحریروں کے ساتھ زنگ نالگنے والی دھاس سے حلال تیار کیا گیا ہے اور اس کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا گرین ایٹ سے بنا سنہری ستاروں سے سجا ستارہ ہے جو کہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جنہوں نے تحریک اعزادی اور پاکستان اور ملک پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی قربانیاں دی اجمی طور پر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب صوبے اور ریاض سے یک جاں ہیں اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر حلال اور ستارے اور خدداد پاکستان کی حفاظت کر رہی ہیں ان بڑی پتیوں کو گرین ایٹ سے بنایا گیا جو کہ برازیل سے برامت کیا گیا اور ماربل سپین سے دیامت کیا گیا بڑی پتیوں کے اندرونی دیواروں پر انتہائی امدہ خوبصورت اور متاثر کو نارٹ ورک ہے